السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکچہ قرآن کوٹس و مسلمی میں پر سن رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَسَلِي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْتَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة النجم مکی سورت ہے باسٹ آیات تین دکو تین سو پینسٹ کلمات چودہ سو پچاس حلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مَن نجمِ اذا ہوا مَا ظلَّ صاحبكم ومَا غَوَا وَمَا يَنْتُكُوا عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُ وِيُحَا ستارے کی قسم کہ جب وہ ڈوبنے لگے تو تمہارے رفیق نہ بھولے ہوئے ہیں نہ بے رہ چلے ہیں کبھی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے بعض علمانِ النجم اس مراد وہ زہرہ لیا ہے بعض نے سو رہیا ان سے مراد ستاروں کی جنس رہی ہے یعنی اس وقت کی قسم کھائی جاری ہیں جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور دن کی دوشنی پھیل جاتی ہے یعنی ستاروں کی قسم کھائی جاری ہیں جو اپنی مقررہ راہ پر ہی چلتے رہتے ہیں کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹتے ہیں مَا غَوَا وَمَا غَوَا اور تمہارے رفیق نہ تو راب بھولے ہیں اشارہ کفار مقرہ کی طرف ہے اور رفیق سے مراد وصلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن کی سیرت و قضاء سے کفار مقرہ بچپن سے واقف تھے انہیں قسم دے کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ رفیق تاریخی میں نہیں ہیں بلکہ ان کی روشنی میں ٹھیک سرات مستقیم پر چل رہے ہیں نہ وہ راستہ بھولے ہیں کہ دو در پھلتے رہے ہیں نہ ہی وہ راستے سے بہکے ہیں وَمَا يَنْتَكُعَنِ الْحَوَا اور نہ ہی وہ اپنی مخاشی نفس سے کچھ کہتے ہیں اس کے پہلے مخاطب کفار مقرہ تھے اور آج کے دور میں وہ لوگ جو منت کرینے حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ آج پہل بھی کرنے والی نہیں ہیں ان کو ماننا ان پر چلنا ان پر کفیل بھی کرنا لازم نہیں ہے جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے قرآن کے علاوہ آپ سے سنگیے دوسری باتیں جو بحثیت انسان ہیں وہ بھی قابل اعتباہ ہیں ان کو بھی مانا جائے گا ان پر بھی چلا جا سکتا ہے ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ آف سنگیے زندگی اقوال کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں حالانہ کہ آف سنگیے دوسر ہونے کی حاصلت یہ کتاب اللہ کے معلم وفسر و شعرہ بھی تھے آف سنگیے زندگی قرآن کی جو تعلیم تفسیز اور تفریف فرمائی وہ بھی دین کے متعلق تھے اس طرح آف سنگیے اقوال دو کے پیجائے تین حصوں میں تقسیم کی گئے ہیں پھر آف سنگیے سے صرف بولتے ہی نہیں تھے جو کچھ کرتے بھی تھی آپ کے افعال بھی اسی طرح واجب و اتباہ ہیں جیسے اقوال اس طرح تین کے بجائے اور بھی زیادہ حصے ہو جائیں گے مختصراً یہ کہ آپ سے سنگی زندگی دردد پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا دین و سنت کی اہمیت اور ضرورت مقام ہے سب سے پہلے تو تشریعی امور قرآن میں نماز کا حکم تو تقریباً سانسو بارا ہے مگر اس کی تفصیل کہیں بھی نہیں ہے کسی کیسے ادا کیا جائے کتنے نمازیں ہوں گی کیا اوقات ہوں گی کتنی تعداد ہوگی اس کی ترقیب کیا ہوگی اسی طرح حج کیسے ادا کیا جائے گی سکات کتنی وصول کی جائے گی فیصلہ کیوں کر ہوگا ہر کسی کے لئے شہادت کے نصاب وہ طریقہ کا کیا ہوگا نگاہ کی میں عورت کے لئے نماندی کا حق اس کی احمیل خلال کا حق سلوہ جنگ کے قوائد وغیرہ گئرہ ہیں اس طرح معام ایسے مون ہے جو کہ انسان سنت یا آپس سلم کے قوال و افعال سے بینیات ہوگی انہیں بچاہ ہلا ہی نہیں چکتا گویا قرآن کو ماننے اور جاننے ان کا باہر ذریعہ آپس سلم کی سنت ہے پھر یہ تمام مندر سے امور جن میں آپس سلم نے صحابہ سے کچھ کبھی مشورہ نہیں کیا حالانکہ آپس سلم کا مشورہ کے ترقید کم تھا کیونکہ جو امور انسانی بسیدے سے تعلق نہیں رکھتے تھے عام انسان تو کیا ایک نبی بھی امور کا فیصل کرنے کا مجاز نہیں تھا تو ایسے تمام امور آپس سلم کے بسریعہ بحی بتائی جاتے تھے اور اس سکھائی جاتے تھے کہ فلان نماز اس ٹائم پہ ہے اور فلان کی اتنی رقاط ہیں اور اسی طرح باقی امور میں بھی اسی طرح بسریعہ بحی بتا رہی جاتا تھا خواہ یہ بحی بسریعہ الکا ہوتی یا جبریل اس سلم کے صورت میں ہوتی گوئے ایسے تمام امور بھی بسریعہ بحی تہب آتے جسے عام میں وہی خفیق آ جاتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایسی تمام تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں ہیں پھر دوسر امور جو ہیں تدبیر امور ایسے امور جن میں آپس سلم صاحبہ سلم نے مشوارہ لینے کا حکم دیا گیا مثل جنگ کے لئے کون سا مقام مناسب ہے کیا دیسے کیا سلوک کیا جائے گا نظامی حکومت کو کیسے چلایا جائے گا گویا ایسے امور ہیں جن کا تعلق انسانی بسیدہ سے بھی ہے اور تجربے سے بھی ایسے امور میں بھی بھائی کی ضرورت نہیں ہوتی الا یہ کہ مشوارہ کے بعد فیصلے میں کوئی غلطی رہ جائے ایسی صورت میں اس فیصلے کی صلاح بزرگی وحی کہہ دی جاتی تھی جیسے جنگ بزرگی کے قیدیوں کے مطالق مشوارہ کرنے کے بعد فیصلے کے مطالق وحی قرآن میں نازل ہوگی پھر اجتہاری امور یہ دینی وہ امور ہے جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو صاحب کا بھائی کی ضرورت میں اس سے تلاش کیا جاتا اس کا حل مگر جب یہ معاملہ امور دین کے ذاتی پر صحیح سے یقصد تعلق رکھتا تھا ہم آف صاحب نے سب سے زیادہ حق دار تھے اس کے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اور تامسل صاحب کے پاس ایک مسئلہ پوچھتی ہے کہ میرے باپی حج فرز ہے اور مرک کیا ہے میں اس کے طرف سے حج کر سکتی ہوں آف صاحب نے فرمایا ملا دیکھو اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تمہیں سرطانہ کرتی اس عورت نے ضرورت کرتی تو آف صاحب نے فرمایا تو پھر اللہ کی استعدائی کا زیادہ حق دار ہے آف صاحب نے ایسے اجتہادات استنبال کی فیادت بہت طویل ہے تاہم اس سلسلے میں جب بھی کوئی لغزش ہوئی آف صاحب کو بس دے دیا وہی جلدی یا خفیص لا کر دی گئی اس کی مثالیہ بھی بنتی ہے جیسے سجدہ ابو حلالہ رضی اللہ نے یہ روایت کیا ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر میں اللہ کے راہ میں مالا جاؤں حالانکہ میں سبق کرنے والا سواب کی نیہ رکھنے والا آگے بڑھنے والا پیٹھنا پیٹھنے والا ہوں تو کیا اللہ میں سارے گناہ ماف کر دے گا آف صاحب نے فرمایا ہاں وہ شخص چلا گیا تو آف صاحب نے اسے پھر آواز دے کو بلایا ہو اور فرمایا مگر قرضہ ماف نہ ہوگا جبرین نے اسے مجھے بھی اسی طرح بتایا ہے یعنی اس نے حسائل کے سواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ جنت کی بشارت دے دی کیونکہ شہدت ایسا افضل عمل ہے کہ خون کے پہلا قطرہ کرتے ہی جنت شہید جنت کا حق دار بن جاتا ہے لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہی بھیج کے اس نے تنمیم کر دی یہ کیا ہے قرضہ شہید کا بھی ماف نہیں ہے پھر ہے طبیعی عمول جس میں انسان کے روز منا کے بولچار خوراک پوشاک اور دوسرے معاملات آ جاتے ان تمام عمول کا تعلق تمام لوگوں سے یقصہ ہے ایسے عموم انسان ایسے ہی آپ سے سمجھ بھی نسبتا وہی سے آزاد تھے لیکن یہ وہ پہلے ہوئے جس میں وہی نہیں ایسے معاملات پر بھی وہ بندی نہ لگائی ہو مثلا انسان اس بات میں تو آزاد ہے کہ چاہے وہ تو کوش کھائے چاہے تو وہ سبزی کھائے چاہے تو دال کھائے لیکن وہ صرف حلال اور پاکستہ چیزیں ہی استعمال کر سکتا ہے پھر اسے یہ بھی ہدایت ہے کہ کھانے سے پہلے بس میں نہ پڑے اپنے دائیں ہاں سے کھائے اپنے آگے سے کھائے بطن کو صاف کرے بعد میں دعا پڑے اسی طرح وہ اپنے نباس کے منتخاب کی حد تک تو آزاد ہے لیکن نباس کا ساتھ تھی ہونا ستر ڈھاک نہ ضرور ہے وہ عورتوں کے لئے پردہ عورت مردوں جیسے نباس نہ پہنے وہ اپنے اہل خانت سے گفتگو میں آزاد ہے لیکن اپنی بیوی سے حسن سلوک حسن معاشر کا وفا بند ہے وہ اپنے قاربہ اختیار کے اندے میں آزاد ہے لیکن حرام قاربہ نہیں کر سکتا جائز قاربہ میں نجائز طریقوں سے مال کمان سکتا ہے مال دول میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کسی دوسرے سے فریب سے مال نہیں بٹھو سکتا نہیں سوت کے ذریعے اس کو مال کٹھا کر سکتا ہے یہ کون سا ویلی پہلو ہے زندگی کا رہ جاتا جو وحی سے بے نیاز ہو تو ان تمام امور سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے احکامات جو مسکور ہیں ان کا تعلق انسانی برسیدت سے نہیں بلکہ احکام سنت کے بغیر اندرام ہی نہیں پا سکتے باقی تینوں قسم کے امور میں انسان نظمتاً آزاد ہے مگر ان تین پہلو پر بھی وحی نے پابندیاں لگا دی ہیں ہدایت بھی دی ہے کہ جن کے اکثر کا ذکر قرآن میں تو نہیں پھر آخر سنت نبوی سے انکار کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماہی انتگو کا در تعلق اصر قرآن ہی سے ہیں اس نظریہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص سنت کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے یہ انہیں زبدس قوت والے جبریل اللہ سلم سے کھائی ہے جو بڑا زور آور ہے وہ سامنے آگ کھڑا ہوا جبکہ وہ لائے افق پتھا پھر وہ نزدیک ہوا پھر وہ آگے بڑھا اور پھر دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فیصلہ رہ گیا تو ان آیات میں حضرت جبرائیل رہ السلام کا ذکر کیا جا رہے یہ بہت قوت والے تھے بہت زور آور تھے افق العالم انہوں نے دیکھا نمیستر سمجن کی سیادہ ملاقات ہوئی اور پھر اس نے نزدیک ہوئے کہ وہ کہیں صرف دو کمانوں کے نمیان جتنا فاصل رہ جاتا اتنا رہ گیا سیدنا جبرائیل رہ السلام کا ذکر ہے جو بڑی قوتوں کے مالک ہیں قوت کے مالک ہیں وسیع محکوم میں ہیں ان کا معنی زور آور طاقتور صاحبی حکمت اور خوش شکل بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا جبرائیل رہ السلام کو دو بار اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا ان آیات میں اس واقعے کیا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمودار ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان کا درمیان فاصلہ ان کے پرہوں سے ہی پر ہو گیا ہے سیدنا جبرائیل عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بند رہنے کا تذکرہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں نے رستہ چلتے چلتے آسمان سے ایک غواز سنے دگا اٹھائی تو آسمان کے طرح سے اسی فرشتے کو دیکھا جو ہرامی دیکھا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ مولک تھا میں اتنا ڈر گیا کہ در کے مالے میں زمین پہ گر گیا پھر میں اپنی گھر آیا گھر والا اسے کہا مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اس وقت اللہ تعالی نے اپنی آیت نازل فرمائی اس کے بعد وہی کرم ہوگی برابط لگتا رانے شروع ہوگی کفار مقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارزام لگاتے تھے کہ کوئی عجمی شخص انہیں قرآن کے باتیں سکھایا جاتا ہے پھر یہ ہم کو سنا کے کہتا ہے یہ اللہ کی طرح سے نازل شدہ ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا عجمی شخص نہیں بلکہ اسے کئی قوتوں اور خوبیوں کا مالک فرشتہ یہ قرآن سکھاتا ہے فقانا قابا قوسین او ادنا اور انداز کمان کی کونوں سے قبضہ تک کا فاصلہ یعنی رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم و جبریل کا درمیانی فاصلہ کمان کے دونوں کناروں سے بھی بحلل بہت زیادہ کم تھا پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرح کی جو گناہ تھی اور جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا تھا اس دل نے اسے چھوٹ نہیں سمجھا اب کیا تم اس بات میں سے کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کی طرح وہی کرنی تھی اس نے اللہ تعالی نے وہی کر دی تو اس بات کو حدیث بھی اس کی طائد کرتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمسود فرماتے ہیں کہ فقانا قابا قوسین او ادنا فاہوا الابدی وانہوا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرایل اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا تھا جس کے وقت ان کے چھے سوپر تھے اور یہی وہی غالباً سوت و مدسر کی آیات بھی ہیں جن کا اوپر سے کر ہوا ہے یہ وہی اللہ تعالی نے اپنے بندے میں جبرایل کے باستی سے نازل کی تھی جو کچھ اس نے دیکھا آنکھوں سے دیکھا تھا دل سے نہیں جھوٹ نہیں سمجھا جو کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جبرایل کو اپنی اصل میں شکل میں دیکھا دن کی روشنی میں دیکھا تاریخی میں نہیں دیکھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں دیکھا نین یا خونی مخوابی یا اون کی حالت میں نہیں دیکھا لہٰذا دل نے پورے بس سوک سے اس بات کی تاعت کی کہ اباقی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرایل علیہ وسلم سے اس سے گھو دیکھا تھا جو اللہ کی طرف سے وحی لیاداتا تھا اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب کیا تم اس بات پر جگرہ کرو گے کہ اس نے آنکھوں سے اسے دیکھا ہے یعنی قریش مقعہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہے ہیں کہ تم اپنے رفیق حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سچا ہوتا سبات انسان کہتے ہو اپنی ذاتی اور اینیمو شاہدے کے منابے تم اس سے ایک بات کہتا ہے جو اسے دن کی روشنی میں اور عالم بیداری میں پیش آئی پھر تم اس کی بات کیسے کرتے ہو اس سے جگرہ کرتے ہو آخر تمہیں پاس اس کو چھٹلانے اس پر جگرہ کرنے والی کیا دلیل ہے تو اس معاملے میں صحابہ میں بھی اقتلاف تھا کہ آپ سے سمجھنے اس وقت نے جبرائیل کو دیکھا بھی تھا یا نہیں یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں صحابہ کے اقصدیت کا یہ اقول ہے کہ آپ سے سمجھنے جبرائیل کو دیکھا تھا اور لیڈے کے ایک سیدنا ابنی واسک جو کہتے ہیں کہ آپ سے سمجھنے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تھا مگر وہ اس بات کی پابندی لگاتے ہیں کہ آپ سے سمجھے اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا بلکہ دل یا دل کی نور کی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تھا یا اللہ کو یعنی اس بات میں اختلاف ہے انما کا ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا اے امی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردگاہ کو دیکھا انہوں نے جواب دیا تیری امات اس بات پر تو میرے نگٹے کھڑے ہو گئے تین باتیں تو کیا تم سمجھ نہیں سکتا جو شخص تجھ سے بھی بیان کرے وہ چھوٹا ہے جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردگاہ کو دیکھا اس نے چھوٹ بولا انہوں نے یہ آیات پڑھی اور شخص تجھ سے یہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل ہونے والی بات جانتے تھے وہ اس نے بھی چھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ تو نور ہے میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں تو انہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَتُ الْأُخْرَى اِنْدَا صِدْرَةَ الْمُنْتَحَى اِنْدَا جَنَّةُ الْمَعْوَى اور ایک مطلبہ اور بھی اس نے جبرائیل کو دیکھا صدر دنطر منتحہ کے پاس اِنْدَا جَنَّةُ الْمَعْوَى اور اس کے پاس یہی جنت دلماؤہ ہے اِنْدَا جَخْشَ صِدْرَةَ مَا جَخْشَ اور جب اس صدرہ پر چھا رہا تھا جو دن چھا رہا تھا نہ اس کی نظر چوندھی آئی نہ آگے نکلی بلکہ اس نے اپنے بردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی صدرہ بیری کے طرح تو کہتے ہیں جس پر بیر کا پھر لگاتا ہے اور یہ ساتھویں آسمان پر واقع تھا جہاں عالمِ سفلہ کے معلومات ختم ہو جاتی ہیں اور عالمِ الواء کے افعادات بھی وہی سے نیچے نازل ہوتے ہیں فرشتہ بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اس مقام پر مراج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبری اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل حالہ شکل میں دیکھا تھا اور بائمائنی شہلائی کے وہ دہنی جانب بیری کے درخت جو ملائکہ وغیرہ کے پہنچ کے آخری حد ہے جیسے وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیو ذاتِ الہیہ اور بھاری نماز سے نمازہ کیا تھا یہ وہی مقام ہے میرے کہ اس درخت پہلا تھا نا کہ انوازوں سے دریاد پڑھ کے انتہائی خوشنبہ نماز نظر پیش کر رہے تھے مگر جب کسی درخت جو چھا رہا تھا جو نور چھا رہا تھا چھا رہا تھا نہ اس کے باوجود نہ آپ کی نظر چندیائی نہ آگے نکلی بلکہ شبہ بلا شبہ اس نے اپنے بردگاہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یعنی جو ترجلیات اس درخت پہ پڑھنی تھی اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چندیائی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف سترہ دیکھ رہے تھے آپ نے ٹھیک اسی طریقے سے جبریل کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو کچھ دکھانا منظور تھا وہ ہی کچھ آپ سے سمجھنے دیکھا ہے جس پہ آپ سے سمجھنے نظر جمعی نہیں وہ ادھر ادھر نہیں گئی بلکہ شبہ اس میں اپنے بردگاہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے سمجھنے بردگاہ کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں میں سے ایک نشانی کو دیکھا تھا کیونکہ اگر آپ سے سمجھنے باقی اللہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی اہم و فضیلت والی بات ہوتی اس کا ذکر صراحت کے ساتھ ضرور ہوتا کیونکہ صدینا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آیتہ چلی دکھائی تھی تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا تھا اب کیا بات ہو رہی ہے مشرقین مکہ کی کئی دیوی یا لات اوزا و منات تھے اور یہ کیا کہتے تھے ان دیویوں کا جکر کرتے تھے اور جن کی اہلی علیہ پوجہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انہوں ہی کا نام لے کے پکارا لات اصطحان یا اصطحان طائف میں تھا بنی شقیف اس کے محتقیت تھے عزا اس کا مطلع اصطحان نماری یہ قریش کی خاص دیوی تھی اس کا اصطحان مکہ و طائف کے درمیان مادی نخلہ میں تھا منات اس کا اصطحان مکہ و مدینہ کے درمیان بہر احمد کی قناہ قدیت کے مقام پر واقع تھا بنو خزا اور خجر اس کے محتقیت تھے اس کا بقائدہ حج اور تواف کی اگتے تھے زمانہ حج میں جب حجاج تواف بیت اللہ اور عفاد مینہ سے فارغ ہو جاتے تو وہی سے منات کی سیادت کے لئے لبیق کی سدائی ملند کر دیتے جو لوگ اسے دوسرے حج کے نیت کر دیتے وہ صفحہ مرمہ کے درمیان صحیح نہ کر دیتے یعنی یہ کیا کرتے تھے یہ ان بطوں کو ان دیویوں کو کیا اللہ تعالیٰ کے شریک سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کے ذات دیتے تھے جو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بیٹیوں کو خود پسند نہیں کرتے تم تو زندہ دردگور کر دیتے ہو جو چیز تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ رب کے لئے کیسے پسند کرتے ہو یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تمہیں اباوچاد نے رکھ لی ہے اللہ نے اس کے لئے کوئی دلیل نازل لگی یہ لوگ محضرن کے پیاد بھی کرتے ہیں یا پھر اس چیز کے جو اس کے دل چاہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس کے پر وزار کے طرح سے ہدایت آہ پہنچی ہے یہ جو تم بطوں کو پوچھتے ہو پتہ کی بط بناتے ہو ان کو خدا یا دیوی یا دیویتہ کہتے ہو تو یہ تمہارا کچھ تفسروں کو اختیار حاصل نہیں ہے یہ تمہارا اپنا غلط تقیدہ ہے جس پہ تم جم گئے ہو اور یہ عقیدہ مہم و قیاس پر مبنی ہے اللہ نے کسی بھی کتاب میں اس کو اپنانے اختیار کرنے کو نہیں کہا یہ تمہارا وہم ہے کہ کیا اس کے عبادت کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا اس میں نظریں چڑھانے تمہاری مشکلے کو حل کرے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ سفارش کرنے والی ہیں یہ کیسا خدا ہے یہ کیسا معبود ہے جو کہ تمہیں حلال و حرام کی پبندیاں نہیں لگاتا تمہیں امامر نہ ہی سکندے کے امتحان میں نہیں ڈالتا تم اس بات کو واضح طور پر واضح الفاظ میں سمجھو کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا سیدھا راستہ دکھانے کے لئے اس کائنات میں رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے جو تمہیں عبادت کے اصل حقدار ہیں انہوں نے اس چیز کا بتا دے کہ اصل عبادت کا حقدار اس دنیا میں کون ہے اور اس کی اقلی و نقلی دلائل کیا ہے تم اس کے باوجود ان دیوی دیوی تراغوں مانتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ان کے حج بھی کرتے ہو ان کے لئے تم زیادتیں بھی کرتے ہو تم اس کے لئے چڑھاوئے بھی چڑھاوئے انسان جیسے بھی عرضو کریں کیا وہ اسے مل جاتی ہے تو آخر تو دنیا کا پورا اختیار تو صرف اللہ تعالی کو ہی ہے یعنی تمہاری عرضو یہ ہے کہ تمہارے معبود ایسے ہونے چاہیے تو تم پر کسی کی سمجھ پابندی نہ لگائیں یا تمہیں عرضو پور کی جا سکتی ہے یا تمہیں حق حاصل ہے جیسے تم چاہو اپنا معبود بنا رہو اگر تم نے اپنے معبود دل سے سفالش کی تو اپنے بابستہ کا رکھی ہے تو کیا تمہارے خیال میں یہ پوری کر دی جائے گی جبکہ دنیا آخر سے دونوں جگہ کل اختیارہ صرف اللہ تعالیٰ قاصل ہے وَقَمِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اللَّهِ لَا تُقْنِشْ فَرَاعْتُمْ شَيًّا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَعْضَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاوَا يَرْضَا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جنگی سفالش کی شکر کچھ کام نہ آئے گی اور نہ یہ کلتال ہے جس کے لئے چاہئے فرشتے کو اس کے زمدے کے سفالش اسے پسند بھی ہو یہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں لَا يُعْنِ اللَّهِ لَا آخِذَاتَ لَا يَسْوَنُ مَنَ الْمَلَاكَتِ تَسْمَتَ الْأُنْسَا اور فرشتے کو اورتوں کے نام سے محسوم کر دیتے ہیں وَمَالَهُمْ بِعْلْمِ ان کے پاس کوئی ان نہیں ایت تبیعونی اللہ ظنہ وَظَنِ مَحْزَن کی گُمَان کی پیر بھی کرتے ہیں اِلَّا ظَنَّ وَظَنِ حَق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا یعنی تمہارے ان معبودوں اور جو حیثیت حاصل ہے تو کیا اگر آسمان کے سارے ترشتے ملے کے بھی تمہاری سفالش کریں تو یہ تمہارے کسی کام نہیں آسکیں گے وجہ یہ کہ سفالش اسی کے حق میں مقبول ہو سکتی ہے جس کے حق میں اللہ تعالی چاہیں اللہ مشرک کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے انہیں کبھی نہیں بخشے کیا تو وہ تمہارے حق میں سفالش کیسے کر سکتے ہیں علاوہ اس سفالش تو وہ کر سکتے گا جسے اللہ تعالی کی طرح سے سفالش کرنے کی اجازت ہوگی ہوا انسان ہو یا فرشتے تمہارے ان پتر کے معبودوں کی سفالش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنہیں تم فرشتے اور اللہ تعالی کی بیٹھیاں کرا دے رہے ہو لہٰذا تمہاری یہ آگز گر کبھی پوری نہیں ہو سکتی یہ محض و محض گماند کی پیر بھی کرتے چلے جا رہے ہو تو فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی حکم سے سرطابق کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں ان کی اطاعت استراری اجتباری اختیاری نہیں ہیں پھر وہ اللہ کی جازت کے بغیر کسی کی سفالش نہیں کر سکتے لیکن ان مشرکوں نے ان فرشتے کو خدای اختیارہ سوم کا ان کی پوچھا شروع کرتی دوسرا ستم یہ بھی ٹھائیا کہ انہیں اللہ تعالی کی اولاد کرا دے دیا تیسا یہ کہ فرشتے کو مونت سمجھ لیا ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نہیں قلعہ کے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں جو ہماری بیماری حاجہ تروائی اور مشرک کے کشائی کر سکتی ہیں اگر قیامت فی الواقع بھی ہوگی تو یہ ہماری سفالش کر کے ہمیں بچا لیں گی پھر انہوں نے ان کے خیالے پتر کے مجلس میں تراث لیے انہیں کی بوجہ شروع کر دی اس کی وجہ محضی ہے کہ ان کے آخرت میں یقین نہیں اور دنیا کے زندگی میں ایک کافر و مشرک محید میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا بیمار بھی مشرک بھی ہوتا ہے محید بھی ہوتا ہے خوشحال مشرک بھی ہوتا ہے مزار مشرکوں پہ بھی آتے ہیں وہ محیدین پہ بھی آتے ہیں بلکہ محیدین دنیا کی زندگی میں کافر و مشرک کی زندگی سے زیادہ کٹھن ہو زندگی گزارتے ہیں کیونکہ انہیں حلال و حرام کی اور نہ طرح کے دوسرے احکام کی کا بندی بھی کرنی پڑتی ہے اس لئے مشرقوں کے نزدیک یہ کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ مسئلہ نہیں کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے جیسے تیرے ہیں جس قسم کی چاہے معبود منا لے اس کے نزدیک حق و باطل کا فیصلہ بس اسی دنیا میں ہونا ہے وہ اس دنیا میں ہزار ہونے والے نتائج لازمان یہ فیصلہ نہیں دیتا کہ محط حق پر ہیں وہ مشرق باطل پر ہیں یہ حاضر یہ بات مشرقوں کے خواہش پر منحصر ہوتی ہے جسے چاہے معبود منا لے جسے چاہے اس کے سفارشتے بنانے جب چاہے ایک کو چھوڑ کے دوسری چیز کو معبود منا لے اور جو کچھ یہ کرتے ہیں محض اپنی بہہ موقعات سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شرق و کفر و توحید کی نتائج کے یہ عالم آخرت بنایا ہے عالم دنیا نہیں اور یہ عالم آخرت کی اہم ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محوض اور مشرق کے درمیان تعلق و نتائج کو واضح کر دینا ہوتا تو یہ دنیا میں امتحان ہوتا ہی نہ البتہ جو لوگ آخرت بھی پورا ایمان رکھتے ہیں وہ شرق کر ہی نہیں سکتے لہذا جو شخص ماہی یاد سے مو مورتا ہے آپ اس کی پرواب بلکل نہ کیجئے ایسے شخص دنیا کی زندگی کے سواب وہ کچھ نہیں چاہتا یہاں سے کسے مراد قرآن کریم بھی ہے اور یہ ایمان باطل کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت حق اور واضح نصیت کو بھی ذکر کہا گیا ہے لیکن یہ لوگ جو کہیں قرآن کو نہیں مانتے اور باطل خیالات کو رکھتے ہیں تو یہ شخص ذکر کو سننا گواڑا بھی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیت کو سننا بھی نہیں چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھانے پر اپنا مقت ضائع نہ کریں ایسے لوگوں کا مخصوص صرف دنیاوی مفادات ہوتے ہیں جبکہ یہ تعلیم اخری فی فلا کے لیے آئی ہے تو ان کے پر وقت ضائع مت کریں جو دنیاوی فائدہ ڈھونتے ہیں کلام میں اس ذکر میں اور نہ ہی وہ اس ذکر میں اعمال لاتے ہیں نہ ان کو اس کی کچھ ضرورت ہے لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی طرف توجہ کیوں دیں گے یہ شخص ہے جو ہماری آسمو مورتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا وہ کچھ نہیں چاہتا ہے ذالک مبلغم من العلم اور اس کے علم کے پروازے بس یہی تک ہیں انہا ربقہ ہوا عالم ومن ظل عن سبیلی وہو عالم ومن احتدان اور اس کے علم کے پروازے بس یہی تک لے جائیں گی بلہ شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ گمکی ہوئے ہے کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے یہ کہیں مشرقین مکہ کیا کہتے تھے وہ دنیا کے مفاد سے آگے سوچتے ہی نہ تھے ان کے تمام تر اس دنیا کے مقصد میں صرف ہوتا تھا کہ دنیا میں وہ زیادہ مال کیسے کما سکتے ہیں وہ دنیا میں عزت کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی راہ حق پر ہے تو یہ فیصلہ ان کے اختیار میں ہے نہ ان کی ثوابتیت میں منحصر ہے بلکہ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس نے پیدا کی ہے اور وہی اپنے مخلوق کی حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے یہاں سے آپ کو ان کی بحثوں تقرار میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون راہ راست پر ہے کون گمراہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کون ہزار راستہ ہے اور کون کے راستے گم ہو گیا ہے اور یہ کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسے بلہ ہی کہہے جس کا تقاضی ہے کہ وہ برائے کرنے والوں کو ان کے عمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھا عمل کے انہیں اچھا بدلہ دے اس آئے میں واضح تو پہ آخرت اس کی اہمیت اس کی حکمت بیان کی گئی ہے یعنی دنیا میں مشرق و محید نیک اور بد متقی اور ظالم کے عمال کا نتیجہ کبھی اب اپنے اتنا ماضح نہیں نکلا کرتا جسے انسان بلائے کی راہ قبول کرنے میں مجبور ہو جائے یہ دنیا صرف عمل ہے دالو جزہ اخروفی زندگی ہے وہاں برے اور بھلے مشرق و محید کے فرق اتنا ماضح ہوگا کہ اس کو ہر شخص دیکھ لے گا اور دعاق پر اسواب پر بھی واقع ہوگا جو کبیرہ گناہ ہوئے ہی ہے کہ قرآن سے بچتے ہیں اللہ یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے زلزز ہو جائیں بلہ شباہ آپ کے پر ورزگاہ کی مفرد بہت وسیع ہے یعنی اللہ تعالی کی مفرد کی وسط کا نتیجہ ہی ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تمہیں گناہوں سے مطلق تمہاری خیالات ابتدائی کترمات تمہاری لگز چھے تمہاری آلودگیہ سب کچھ مارک کر دے گا حالانکہ ان کی تعداد بڑے بڑے گناہوں کے نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یو کہیں قبیرہ گناہ ہوگا کہ کاموں سے بچتے ہیں اللہ یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے زلزز ہو جائیں بلہ شباہ آپ کے پر ورزگاہ کی مفرد بہت وسیع ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں کو خوب جانتا ہے جس نے تمہیں زمین پر پیدا کیا وہ اس حالت کو بھی تم اپنی ماں کی پیٹوں میں تھے جنین میں تھے لہذا تم اپنے ماں کو پاک کرنے کا دعویٰ نہ کھو اپنے آپ کو پاک مت کھو وہی بہتر جانتا ہے کہ کون پرحیزگار ہے اپنے آپ میاں میٹھو مر بنو کسی بھی شخص کو اپنے تقویٰ نیک عمال پر ناز و فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور بزرگ نہ سمجھ نہیں چاہیے بلکہ اسے ابتدا میں اپنے پیدایش پر نظر رکھنے چاہیے وہ کن کن حالات سے گزر کے اس مقام تک آیا ہے کیا وہ حالتیں اس قابل ہیں کہ اس میں خلقہ کیا جانتا ہے ملتے کے بعد اس کی پیدایش پانے کے غلیص اور حقیق قطرے سے ہوئی پھر وہ ایک مدت تک اپنے ماں کے پیٹ کی غلازتوں میں پرویش پاتا رہا اور اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو کچھ نیک عمل بجالاج بھی چکا ہے تو اسے اپنے مہمی یا مٹھوں بننے کی کیا ضرورت ہے کیا اسے یہ ذیب دیتا ہے اسے اپنی پیدایش پر غلیص پانے سے پیدا ہوئے پھر اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ نہ ہی یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کس قسم کے عمال کر کے مرنے والا ہے کیونکہ زیادہ اعتبار تو انہی عمال کا ہو سکتا ہے جو اس نے اپنی آخری زندگی کے لئے جمع کی ہے یا آخری زندگی میں وہ انجام دے گا ان کے ایسے عمال پر اس کے اخویوی جزاو یا فلا کا انحصار ہوتا ہے جیسے کہ سیدنہ عبداللہ بن مسورد زیادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیا گیا وہ بھی سچا تھا تمہیں سے ہر ایک عمادہ نتفہ اس کے مارکی پیڑھ میں چالیس دور جمع کیا جاتا ہے پھر چالیس دن تک وہ خون کی پھٹکی بنانا رہتا ہے پھر چالیس دن تک گوشت کا لوٹھڑا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے عمال کیسے ہوں گے رزق کتنا ہوگا عمر کتنی ہوگی آیا وہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے پھر دنیا میں آنے کے بعد تمہیں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر نہیں کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے اور پھر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے تو وہ کوئی دوست کے لکھا کام کر بیٹھتا ہے اور کبندہ زندگی بھر پورے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ دوست سے ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے پھر تقدیر کا دکھا غالب آتا ہے وہ بحشت کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ بحشت میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری حدیث ہے سیدین ابو حرادہ رضینا فرماتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں موجود تھے جب آپ سے سمجھے اپنے ایک ساتھی قسمان کے حق میں فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن حقیقتاً منافق تھا کہ یہ شخص دوست کی ہے یہ شخص خوب جم کے لڑا اور زخمی ہوا تھا حتیٰ کہ بعد لوگوں کو شخص پیدا ہو گیا پھر لوگوں نے اس حال میں دیکھا کہ جب اس نے زخم سے تقلیف ہوئی تو اس نے اپنے ترکشی اپنے ہاتھ سے نکالا اپنے آپ کو تیر بار کے زخمی کر لیا یہ صورتحال دیکھیں صحابہ کرام آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اللہ نے آپ سے سمجھے بات کو سچا ثابت کر دیا اس شخص نے خودکشی کر لیا اپنے آپ کو ہلا کر ڈالے ہیں آپ سے سمجھے ایک شخص نے فرمایا اٹھ اور دیر لوگوں میں منادی کرا دے کہ بہت اس میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا وہ اللہ کی قدر دیا کہ عامدکار آدمی سے بھی اپنے دین کی مدد کروا لیتا ہے ملاب نے اس شخص کو دیکھا جس نے روح کر دانے کی اور تھوڑا صدیہ اور پھر رک گیا یہ آیات ولید بن مغیرہ کے حوالے سے نازل ہوئی ابو جہل سے پہلے ولید مغیرہ ہی سردان آنے قریش کا رئیس تھا اس کے سمجھ دار ہونے میں کوئی شک نہیں تھا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر بھی ہو چکا تھا قریب تک ایمان لے آتا ہے اس کے ایک مشرق دوست کو جو ابھی اس صورتحال کے پتہ چلا تو اسے کہنے لگا جس آخرت سے تم ڈلتے ہو اس کا عظیمہ میں لیتا ہوں اگر تمہیں عذاب ہو تو تمہیں سزا میں اپنے سر لے لوں گا بشرتی کا تم مجھے اتنا مال دے دو چنانچہ ولید بن مغیرہ اس کے چکمے میں آ گیا اس کے بات کو قبول کرتے ہوئے تیشدہ مال کے ایک کیسے سے ادا بھی کرتی لیکن بعد میں سے کسی نامعلوم وجہ کی منافع مزید مال دینے سے انکار کر لیا اور کہاں پھر تھوڑا سا دیا اور رک گیا یا پھر کہاں اس کے پاس علم غیب ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے یہاں بھی جو مراد ہے یہ کہ اس سے دونوں شخص مراد ہو سکتے ہیں ولید بن مغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں مشرق ساتھے بھی کہ اگر انہوں نے دونوں میں سے کسی نے کیا کیا آخرت کا دیکھ لیا تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے ان کے پاس علم غیب موجود تھا ذنب و قیاس میں اپنی اتصال جو معاملہ انہوں نے کیا اور کہ دونوں نے جو محایدہ کیا وہ ذنب پر مفتن تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے ولید بن مغیرہ کا علم تو اس لحاظ سے ناقص تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ جیسے دنیا میں مال وغیرہ دیکھے کسی مصیبت سے انتظار بچ جاتا ہے وہ مال لینے والے دینے والے کے مصیبت تو اپنے سر مور لیتا ہے ویسے ہی آخرت کا معاملہ بھی ہوگا اور اس کا مشرق ساتھی اس کے بلا اپنے سر لے لے گا اور مشرق ساتھی نے اس بلا پر وعدہ کیا کہ وہ آخرت کے قطعی طور پر ملکی تھا اس سے یقین تھا تو اس سے اس بات کرکے ہونے 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 تو کچھ ہے نہیں تو جو مال ملتا ہے اس سے کیوں نہ چھوڑ رہے یا یہ ممکن ہے وہ آخرت کے بارے میں مشکوک ہو جزار سزا کے معاملے میں ایسے گمانکتہ ہو جیسے ولید بن مغیرہ کا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے حق اطاعت اور تسالت کو پورا کیا اور کوئی بوچ اٹھانے والے دوسرے کا بوچ نہ ہی اٹھائے گا یعنی اگر آخرت تو اس کی جزا اور سزا کے مطالق یقین نہیں ہے صحیح علم نہیں ہے وہ حساسم کی تسالت پر عبان لانے کو تیار نہیں ہے تو اہل کتاب سے تو ملتے ہی رہتے ہیں انہیں تو پڑے اور لکھے ہو آنے میں سمجھتے ہیں ان سے اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ انہیں کہ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ کے صحیفوں میں بھی آخرت کی جزا اور سزا کے مطالق فیصلہ نازل کیا ہے معاذر ایک اطورات کے نظر سے پیشتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر صحیف نازل ہوتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کوئی جامع کتاب نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ صحیفیں نازل ہوئے تھے سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیف کا ذکر صوت العالیٰ کی آخرت میں بھی آیا ہے تاہم یہ صحیفیں آج کسی زبان میں موجود نہیں اس کے مطالق قرآن سے کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل ہوتی ہیں البتہ اس کے تمام آزامین قرآن پاک میں آ گئے ہیں اللہ تجر واجرت وزرہ اخراغ کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لئے وہ ہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ولیسا للانسان اللہ ما صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جزا اور صدا کا قانون پوری طرح بتا دیا ہے جس کے مطالق قرآن سے پوچھا کیا تمہیں اس قانون کی خبر نہیں اس قانون کی دفعات یہ تھی کہ جو آیات میں مذکور ہے کہ کیا ہے کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کے سزا نہیں مکتے گا جس نے ظلم کیا ہوگا اسے ہی سزا مکتنی پڑے گی اور ہی شخص اپنے کیا کہ جزا اور سزا ضرور ملے گی اور اتنے ہی ملے گی جیسے اس نے خود عمل کیا ہے اس سے زیادہ نہیں تاہم کتاب و سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے پاس سارے عمال کا تعلق اس کی زندگی تک بھی حدود نہیں رہتا بلکہ کچھ عمال ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اثرات انسان کی زندگی بعد باقی رہتے ہیں ان کی سزا یا جزا اسے بعد بھی ملتی رہتی ہے اس کے عمال نامہ میں اس کا ججر و سواب لکھا جاتا ہے مثلا سیدہ ابو حرارہ چلانہ فرماتے ہیں کہ آپ سلام نے فرمائے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سواب جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم جسے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسا نیک بخت اولاد جو اس کے لئے دعا کرتے رہے ہیں سیدہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ سلام نے فرمائے جو آدم سے ناہا گمالا جاتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ سیدہ آدم کی بیٹے پہلے قابل پر ڈالا جاتا ہے اور دوسری روایات کے لفاظ یہ ہے کہ اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ کیونکہ روئے زمین پر ناہا خون کے رسم اس نے قائم کی اس وجہ سے اس کے لئے لکھا جاتا ہے منظر بن جرائر کہتے ہیں مسائد نے فرمایا جس Who bat v operaii اس نے اسلام میں سے کوئی نیک طریقہ ڈالا اس کے لئے اپنے عمل کا بھی اس کے اپنے عمل کا بھی سواب ہے جو لوگ اس کے بعد عمل کریں جس کا بھی سواب ہے بغیر اس کے ان لوگوں کا سواب کچھ کم ہو اور جس نے اسلام میں کوئی بری طریقہ اجات کیا تو اس کے اپنے عمل کا بھی بودوں گا اس پر اپنے عمل کرتے رہیں گے پاشا اس نے اسمیں ملتا رہتا ہے فر Hind swordضوxter عمر کہتے ہیں کہ آپ ستم نے فرمائے میت پر اس کی گھر والوں کی نوحہ کرنے انہوں نے پٹنے سے عذاب ہوتا ہے اور امام بخارنی سے ایک باب بھی باندھا ہے جس میں کہا ہے کہ جب نوحہ اور میت کی خاندان کی رسم ہو جب یہ نوحہ کرنا میت کی خاندان کی رسم ہو تو کیا ہے اس نوحہ کرنا میت کی خاندان کی رسم ہو تو کیا ہے اس کو بھی وہ بھی میت بھی عذاب کی مستحق بن جاتی ہے مسکولہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ اچھے ہو یا بولے عمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سرات اس کے مننے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں ان کا اسے ثواب یا عذاب ملتا رہتے ہیں سرینا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتویدہ کے موقع پر ایک قبیلہ کی ایک عورت آپ سے ان کے پاس آئی اللہ نے فرمایا کہنے لگی اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے تو میں ایسے وقت نہیں تھے کہ میرا باپ بڑا ہو چکا ہے میں ان پر جم کے بیٹھ نہیں سکتے میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ سے سے میں نے فرمایا ہاں سرینا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ جہینا کہ ایک عورت ان کے پاس آئی کہنے لگی میری ماں نے حج کرنے کے لیے منت مانے تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہوں بھلا دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تمہیں صدقہ نہ کرتی اللہ تو ادائیگی کا زیادہ حق دار ہے سرینا عیشہ ریزرنہ کی فرماتی ہے کہ ایک شخص نے آس سے سے کے پاس آگر عرص کیا میری ماں نے کہانی مر گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ دیتی اگر میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں ان کی طرف سے تو اس کی صواب ملے گا آپ صدقہ نے فرمایا ہاں اور دوسری روایت میں شخص نے یہ پوچھا کہ اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا مجھے صواب ملے گا تو آپ صدقہ نے فرمایا ہاں اسی طرح کہہ سرینا عبو حیرہ ریزرنہ فرماتے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا حوال چھوڑ گیا اس نے وسیعت نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کے گناہ بخشے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یعنی آئیے احادیث کے ایسے حمال کے ذکر ملتا ہے جس سے مریت کے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کے لئے حقین نہیں احسان انجام دیئے تو کیا اس کے باوجود اس کے لئے احسانی ثواب کا باعث بننے ہیں ان آئیے سے پتہ چلتا ہے ان تمام آئیے سے پتہ چلتے کا حق ہے یہ کہہ تمام آئیے مال و دولت سے تعلق رکھتی ہیں پھر ایسے معاملات سے تعلق رکھتی ہے فرض سے واجب نہیں ہے جو جن کا ادا کرنا مہیت کے لئے وائکن پر واجب ہے مثلا مہیت کی قرص کے ادائیگی حج پر کرنا اور نہ ہو سکا اس کی قرص کے ادائیگی کرنا یعنی جن معاملات کے تعلق فرض سے واجب سے ہو تو ان کا ادا کرنا مہیت کی طرف سے واجب ہے مہیت کے مرسال وائکن کے طرف سے واجب ہے اگر ان معاملات کا تعلق محص نفلی صدقات سے ہو تو مہیت کی طرف سے صدق کرنا مستحیٰ ہے واجب نہیں اور اس کا ثواب مہیت کو پہنچ جاتا ہے جیسے مہیت کو ثواب پہنچ کرانے کے لئے اس دن کے صدقہ خیالات کرتے رہنا چاہئے ایسے ہی نفلی صدقات کا ثواب مہیت کو بھی پہنچتا ہے اور صدق کرنے والے کو بھی یعنی دونوں کو ملتا ہے لیکن اس بات کو یہاں پہ آپ کو ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ علماء کے اکثر یہ اس بات کی قائل ہے کہ ثوابِ ثواب سے مالی اور واجب عبادات میں ہی ہو سکتا ہے بدنی اور نفلی عبادات ہم دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے یہ معاملی معاملات ہی ہمارے لئے اور مہیت کی طرف سے ہم ادا کر سکتے ہیں عبادات نہیں جیسے ہم کسی مرنے والے کی مہیت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے نماغل نہیں پڑھ سکتے اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو یہ بدت ہے بدت کیا ہے دن میں نہیں طریقہ جات کرنا ہے جو نبی صدقات کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا کام وہ خود سے اجات کر لیا یہ بات کہ جو انسان جو کرے گا وہ پائے گا یعنی جو برائی کا رستہ کھول رہا ہے تو پھر وہ برائی ہی پائے گا اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھا دی چاہے گی یعنی جو کام اس نے خود دنیا وی زندگی میں سے انجام دیا جن کاموں کو اصلاح تو چھوڑ کے آئے جو اس کی کوشش ہے نہیں ان کے عمال کو ترازوں میں رکھ کر دیکھا چاہے گا اس مادی دنیا میں منطقی اس کا منطب یہ سمجھتے گا بوڑے اور مذہب قسم کے لوگوں جو کوئی میند نہیں کر سکتے ان کا مارکہ ختم کر دینا چاہیے لہا ہم عاشر و معاشر بہتش نہ بدیں جب وہ کمائی نہیں سکتے ظاہر ہے کہ اس مطلب اور پھر یہ کہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا چاہے گا اور یہ کہ سب کو آپ کے پر بدلہ کے پاس پہنچنے ہی ہے اور یہ کہ وہ ہی انسات ہے وہ ہی رولاتا ہے اور یہ کہ وہ ہی مارتا ہے وہ ہی زندگی جاتا ہے اور یہ کہ اس نے نرومہ دہ دونا قسم پیدا کی ہے یعنی ہر شخص کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ہر شخص کے اچھے ابرے economical کا منطحی انجام وہ ہی ذات دے گی اس کے اعمال اور حضرات کا بھی پورا پورا بدلہ دے جائے گا ہر شخص کارج و غم مسرطت خوشی دونوں طرح کے ظاہری باطنی سباب اس کی قبض ہے قدرت میں ہیں جو وہ چاہے کرتا ہے وہی احساتا ہے وہی رہتا ہے وہی مارتا ہے وہی زندگی کرتا ہے وہی نرومادہ قسم کے قسمیں پیدا کرتا ہے نرومادہ یعنی کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کبھی بیٹی یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے جو تورہ ہمیں مادر میں ایسی تبدیلی را سکتی ہے جو تمہیں دوبارہ پر پیدا کر سکتی ہے اور تمہارا پیدا کرنے اس کے ذمہ ہے وہ پہلی بار کی پیدا کرنے تیر جائے کیونکہ اس کے کوئی کام بلا مقصد اور بین نتیجہ نہیں ہوا کرتا نتفت سے جب کہ وہ رہے میں ٹپکائے جاتا ہے وہی ہے کہ جب دوسری بات زندگی کرنے اس کے ذمہ ہے وہی ہے کہ وہی طولت مند بناتا ہے اور مفسز مند کرتا ہے وہی ہے کہ شورا کا مالک ہے اور یہ کہ اس نے آدھ اولا کو بھی احلاق کیا ہے مشرقین عرب مشہود دیوی آلات منات عوضہ کلابہ اسمان کے دیو آتاوں میں سے شورا سیارہ کی بھی پرستش کرتے تھے یہ سیار سورت سے تیز گناہ زیادہ روشن ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ آٹھ نوری سال سے بھی زیادہ ہے تو یہ کہہ اتنا یعنی یہ سورت سے بہت چھوٹا کم روشن نظر آتا ہے اہل مصر بھی اس کی پرستش کرتے تھے اسی سیارہ کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان بھی شروع ہوتا ہے اہل مصر یہ سمجھتے کہ ایسی سیارہ کے طلوع ہونے کا فیضان یہ ہے کہ اہل عرب میں سے خصوصاً قریش و خضاب اس کی پرستش کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس اقید باطلے کی تردید کی اور ہماری تمہاری قسمت ہوگا مالک شورا نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو شورا کا مالک ہے وہ آدھ اولہ کو اللہ حلق کیا آدھ اولہ جن کے طرف سیدنہ ممبوس ہوئے آدھ سانیہ قوم میں ثبوت ہے جس کے طرف سیدنہ سالے ممبوس ہوئے اوکر میں فیرون یہ سب لوگ آخرت کے منکر ہے اقرباز ایسے لوگوں کو اعزائی دینا وہ تو پہنچانے والا کے باغی اور شرارت کرنے والے تھے اللہ تعالی نے ان سب کو برباد کردانا کیونکہ یہ لوگ وہ سرکش واقعہ ہوئے تھے سمون کو جب ہلاکی ہے تو کوئی کچھ باقی نہ چھوڑے کو مہنوک ہلاکی ہے تو کیونکہ یہ ظالم سرکش تھے اور اس نیرو ٹائی بستی کو دے کے ٹپکا پٹکا دیا اس پر تباہی چھاگی اس نے اس بستی کو بوری طرح دھام لیا حسین علوت علیہ السلام کی قوم کا تبلیقی مرکز صدوم تھا اور صدوم میں ایک اے زمین کا دھنسات یہ کہہ تھا اس کا پس سے آرنگ کا پانی چھاگیا تھا جسے اب ڈیٹ سی کہا جاتا ہے اللہ کی بنی انسان کی سب سے بڑی نعمت ظالم سرکش قوموں کو صفحہ سستے منسطہ نابود کا دینا ہے تاکہ باقی لوگ اس کے ظلموں ستم سے نجات پا جائیں اور وہ دنیا میں چین سے زندگی بس کر سکیں وہ یا سب ظالم قوموں نے کی تباہی اللہ تعالیٰ کی تفسیح نیمتیں تھے انسانیت پر احسانات تھے فَبِعَيَا لَا رَبِّكَ تَتْمَعَرَوْا اے انسان اپنے بردہ کے کن نیمتوں میں شک کرے گا یہ ایک نیمت ہے کہ تجھے ایسے ظالم قوموں سے نجات دے دی گئی ہیں تاکہ مارا کے معنی شک کرنا ہے جھگڑا کرنا ہے یعنی تاریخ سے ایسی مسائلیں پیش کرنا ہے تجھے اس بات میں کوئی شک رہ جائے تھا جس قوم نے اللہ تعالیٰ کے کام کے سامنے اکر دکھائی آخری سے تباہی کیسے دوچار ہونا پڑا اور دوسری معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا جیسے کہ یہ لوگ اپنے نبیوں سے جھگڑا کرتے ہیں تو وہ بھی ان باتوں میں جھگڑا کرے گا یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تم اپنے بورے انجام سے بچ جانے کی طرف نبییں بلاتے ہیں جو ان کا کام ہوتا ہے آزفہ قیامت کا صفاتی نام ہے یعنی وقت کی تنگی کا محفوم پائے جاتے ہیں یعنی یہ نہ سمجھے قیامت یا موت کی کھڑی بہت دور ہے اس نے سوچنے سمجھنے کے لئے ابھی بہت وقت پڑا ہے انسان کو ایک پل کی خبر نہیں جس وقت اس کی موت آ جائے یعنی جب یہ موت یا قیامت آتی ہے تو تم اس کو روک نہ سکو گے نہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ اسے روک سکتا ہے مگر وہ ہی تو لانے والے ہیں وہ کیوں ہٹائے گا اس کو کیوں روکی گا قیامت کو اور تم اس بات پر کیسے تاجب کرتے ہوں پہلی بات تو نہیں سنے تم نے یہ تو تمام انبیاء یہی بات کہتے آئے ہیں یہ کہ انجام ہوگا قیامت آئے گی ہر ایک کو اپنا بدلہ دینے پڑے گا عمال کا جذاب ہو کتنی پڑے گی تم اپنے انجام سے درتے کیوں نہیں اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہو انجام سے درتے ہو مگر اس کے بعد عقص تم باتوں کو مزاق اڑاتے ہو انجام سے خافر رہتے ہو کھیل کود میں مقدود آتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ تو تم اپنے انجام سے درنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے مونے لگ جانا چاہیے مگر تم اس کے بعد بھی کیا کرتے ہو اتنا کچھ سننے کے بعد عقص تم انجام سے غافل ہو کھیل کود میں وقت گزار رہے ہو دنیا میں مشغول ہو مزاق کر رہے ہو ہسی مزاق کر رہے ہو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ تم غافل ہو فَجُدُ لِلَّهِ وَعْبُدُونَ میں اللہ کے آگے سستہ کروں گا اسی کے مندگی میں جا لوں گا یہ صورت ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے یہ یہ پہلی صورت ہے جس میں آف صلی اللہ نے مکمل عام لوگوں سے اور مجمع سے عام سے خطاب فرمائے اور بعض روایات کے مطابق حرم میں کافروں مسلمانوں کے لئے مشتر کا اجتماع کٹھا کیا گیا جس میں اس صورت کو پڑھ کے سنائے گیا قرآن کے افرینی کا یہ عالم تھا جب آف صلی اللہ نے فَجُدُ لِلَّهِ وَعْبُدُ پَرَا فَجُدُ لِلَّهِ وَعْبُدُ پَرَا تو مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی بے اختیار سجدہ ریز ہوگی جیسا کہ آیت میں درش ہے سیدھے عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی صورت النظم تھی آف صلی اللہ نے اس صورت میں سجدہ کیا آف صلی اللہ نے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے تھے خواہ مسلمان تھے مشرق صلی اللہ نے سجدہ کیا مجود ایک شخص کے امیہ بن حلف کے اس نے مٹھی موٹھی 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 قریب کی پھر اس پر سجدہ کیا میں نے دیکھا اس کے بعد یہ شخص کفر کی حالہ نے بدر کے دن مارا گیا اس موقع کے متعلق مشہور بھی کہ آف صلی اللہ نے آیات پڑھی آپ کی آواز دور جیسے آگے یہ الفاظ دھو رہا ہے یہ تینوں بلند مرتبہ دیوئی ہیں ان کی شفاعت ممتوقع ہے اور باس کے نظر یہ واقعی یوں ہوا کہ جب قریشہ کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کیا تو بعد میں انہیں اپنی غلطی کے حساس ہوا کہ ہم سے تو یہ غلطی ہوگی ہم سے ہماقت سجدہ دھو گی تب انہوں نے یہ الفاظ اپنی طرف سے گھڑے اور کہہ دیا کہ آہ ہم نے محمد صلی اللہ کے دوبانے سے یہ الفاظ سنے تھے اور سمجھے کہ ابھی آپ ہماری دین کے تب مائل ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے آپ کے ساتھ مل کر سجدہ کیا اور یہ واقعہ جو کچھ بھی تھا یہ خبر یا ہوا اتنی مشہور ہوئے کہ حفشہ کی طرف سے حجرت کرنے والوں نے جنہوں نے راجب پانچ نبی میں حجرت کی تھی جب ایسے صلاحیاں سمجھ ہوتی کہ خبر سنی تو شوال پانچ نبی میں مقا آگئے اور مگر مقا میں آگئے میں مانوں گا کہ یہ سب کچھ ایک افثان ہے جنہوں نے وہ دوبارہ حجرت کر کے حفشہ کی طرف واپس چلے گئے تو کہیں انہوں نے کافروں نے بھی سجدہ کیا ان آیات کو سن کر فشدودو لیلہ وابودو سجدہ خروش رب کے لئے وابودو اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو آج کے لئے ہی تک کافی ہے اس حوالے سے آپ کوئی سوالہ تو سلام ایٹر 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 قرآنی کورس لورٹ کم پہ آپ بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخری درمانی انہوں نے اللہ رب العالمین سبحان اللہم وابی حمدکا شہدو اللہ علاہ الا انتہ استغفر کا باتو لیت ربانا تقبل مننا انتہ سمیع علیمت ورین انتہ انتہ تواب ورحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ